وزیراعلا پنجاب روٹی نان رلیف پروگرام لاہور میں زلعی انتظامیہ کے چھوپے سرکاری ریٹ پر روٹی اور نان نہ بیچنے والے پچھتر دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا تین لاکھ سے زائد جرمہ نے کیے گئے اسی پر مزید بات کریں گے اتنان بھٹی سے جی اتنان بتائے گا زلعی انتظامی کے جانب سے مزید کیا کاروائیاں کی جا رہی ہیں آجی روٹی اور نان کی زائد قیمت مصبول کرنے والوں کے خلاف سکت ایکشن لیا جا رہا ہے ڈی سی لاہور رافعہ ایتر کے مطابق اسسٹنٹ ٹومیشنر اور پرائس کنٹرول کمیٹری کے جو مجسٹریٹ ہیں انہوں نے دو سو اسی کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے خلاف وزیوں پر ان کے اقلاب مقدمہ درج کی ہیں تین لاکھ سے زائد جرمانی آئیت کیا گئے ہیں نان اور روٹی کی قیمتوں میں اقراب وزی کرنے والوں کو گریفتار کر کے مطلقہ سالے بھی منتقل کیا گیا ہے بائیس سو سے زائد مقامات میں چیکنگ کی گئی اور انیس سو کے جو ہستی روٹی ہے وہ وہاں پر دستیاب ہے لیکن بی سی لاہور رافعہ ایتر کا کہنا تھا کہ تمام ایسے تندور مالکات جس نے نان اور روٹی کی قیمت کم نہیں کی ان کے خلاف بلانتیاز کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہیں اور وزیرانہ پنجاب نے جس طرح نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ تمام نان اور روٹی کی قیمت جو ہے وہ سولہ روی اور بیس روی نان کی قیمت ہے وہ وصول کیجئے لیکن کسی شہر بر میں بھی تندور مالکات نے روٹی اور نان کی قیمت کم نہیں کی ان کا یہ کہنا تھا کہ آٹا جنزوم اور جو میدہ ہے وہ ان کو مہنگ کے دابہ مل رہا ہے تو وہ کس طرح سستی روٹی جو ہے وہ فرام کریں گے اس حوالے سے آج ان کے مذاکرات بھی ہیں اور بد تستور کیونکہ حکومت اعلان اور جو تندور مالکات نے ان میں ٹیٹ لانگ پر قرار ہے آج مذاکرات کے بعد ختمیں نائے حمل تحق کیا جائے گا کہ روٹی اور نان کی قیمت کم کیا یا نہیں کی جاتی ہے اگر حکومت جو ہے وہ تندور مالکات کو ریلیف دیتی ہے اور آٹا اور گنزوم کے ریلیف ادنان بہت شکریہ